بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گمیکی کے قریب گاؤں لدھر میں یہ سسٹم لگانے آئے ہیں اس میں ہم نے کینیڈین پانچ سو پچھتر وارٹ تین ادر سولر پینلز یوز کیے ہیں یہ ہائبرڈ سسٹم ہے اس میں ہم نے اینڈ ٹائپ بائی افیشل سولر پینلز یوز کیے ہیں کیونکہ اینڈ ٹائپ کی مجودہ ٹکنالوجی کے لحاظ سے اینڈ ٹائپ ٹکنالوجی سب سے بیسٹ ہے اور اس کی ایفیشنسی بھی بہت اچھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ایل تھری ایل تھری سولہ گیج والا سٹرکچر یوز کیا ہے اور مضبوطی کے لحاظ سے بھی کسٹومائزڈ سٹرکچر سے یہ جو سٹرکچر ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور یہ سٹرکچر بولٹین سولر پلیٹس کے لیے بنا ہوتا ہے اس میں ہر چیز کا خیار رکھا گیا ہوتا ہے وائبریشن کی وجہ سے ہوا کا دباؤ جو ہے وہ ڈسٹیبوٹ ہو جاتا ہے اور پلیٹیں ہوا کے دباؤ میں نہیں آتی ہیں تو جب بھی آپ پلیس کا انتخاب کریں اگر آپ کے پاس اتنی پلیس اویلیبل ہو تو ہمیشہ جو بولٹین سولر پینل سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہی یوز کریں اور اس کے ساتھ راول بولٹ اور نٹ بولٹ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ ایس ایس کے استعمال کریں جس کے اوپر واشل ساتھ ویلڈ ہوئی ہوتی ہے جس کا ہوا کے دباؤ میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہے ہمیشہ سسٹم لگوانا چاہیں تو آپ ایک اچھے ٹکنیشن کا انتخاب کریں جو آپ کا سسٹم اچھے طریقے سے ڈیزائن کرے جو آپ کے لوڈ کو ڈسٹریبوٹ کرے اور سونر پینلز کی ڈائریکشن اچھے طریقے سے سیٹ کرے تاکہ آپ کو بعد میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہائی ایفیشنسی پر جو سولر پلیٹ ہیں وہ کام کریں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پوری اینگلنگ نکال کر اور اس کا لیول نکال کر سولر پلیٹ کو فٹ کیا ہے جو زیادہ سے زیادہ سولر کی ایفیشنسی ہے اس کو پرویڈوس کیا جا سکے ہم پر بات کریں لوڈ کی تو اس سسٹم پر ہم نے ایک عدد فریج، تین عدد فین، ایک واشنگ مشین، ایک عدد ڈائرائر مشین ایک عدد جوسر مشین اور دس لائٹ اور اس طرح کا گار کا تمام لوڈ ہم نے اس ٹکن پر شفٹ کیا ہے تو نیچے اگر آپ دیکھیں ہم نے پیوی بائشو کا انتخاب کیا ہے جو لیٹسٹ مارڈل آیا ہے پیوی بائشو کا بہترین مارڈل ہے جو عام گھر کے لوڈ کے لیے بہترین ہے یہ اس سسٹم پر چیزیں جو ہم نے استعمال کی ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں اب یہ دیکھتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن دیکھیں یہاں پر اپگریڈ مارڈل کیا گیا ہے یہ اٹھارہ سو وارڈ کا سسٹم ہے اور یہاں پر انہوں نے اپگریڈ ایم بی بی ٹی سولر یوز کی ہیں جس سے اس کی ایفیشنسی اور بھی اچھی ہو گئی ہے تو باقی آپ ورگ کو دیکھیں یہ فائنلائز ورگ ہے یہاں پر پوری پائپنگ کر کے ڈکٹ پٹی لگا کر ایک بھی وائر آپ کو باہر نظر نہیں آئے گی اور ڈی بی بکس لگا کر سیفٹی بریکن لگا کر پورا سسٹم اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ بعد میں کسی قسم بھی بریفتانی کر سامسا